اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب برکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو بہت خوش ہے کہ ہر دورہ کی بیمائیوں اور پریشانیوں سے بچائے آمین سوامی تو چلیں آج کے ولوگ کرتے ہیں سٹارٹ آج کا ولوگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں ان دو پہر کے ٹائم سے اور ابھی ماما جو ہے مارکٹ سے واپس آ گئی ہیں اور یہ سارا کچھ لے کر آ گئی اپنے ساتھ ہمارے لیے چوکلٹ یا پھر کوئی نہ کوئی سناک مطلب لازمی ہوتا ہے جب ہی وہ آتی ہیں خیر اور ساتھ میں گھر کے لیے سمار وغیرہ چاہیے تھا اس میں فروٹس بھی ہیں یوگرٹ دودھ ختم تھا اور نیوٹیلا کیونکہ آیان جو ہے سکول جاتا اور اسے نیوٹیلا سینڈوچز بہت اچھ لگتا ہے اور ساتھ میں کوکنٹس بھی ماما لے کر آئی ہیں پتہ نہیں کوکنٹس ان کو اتنے کیوں پسند ہے اور باوی کو دیکھیں باوی کی شرارتیں شروع ہو جاتی ہیں ایک ایک چیز کو وہ سنتا رہتا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئیشہ آپ کو پتہ نہیں اس میں فش ہیں باوی کو فش بہت زیادہ پسند ہے لیکن بچارہ کھا نہیں سکتا ڈائیجسٹی نہیں کر پاتا بلکل اس دن ویڈیو کے سامنے ماما نے ایک پورا فلے جو ہے اس کے لیے بوئل کیا تھا بونز وغیرہ ریموف کر کے اس کے ٹھیک ایک دن کے بعد اس کو وومٹ شروع اللہ تو بھے وومٹ کا تو نا میں نے جب سنا میں نے کہے مجھے تو نہیں دیکھنا ہے وومٹ تم لوگی صاف سپائی کرو مجھ سے یہ نہیں ہوگا آج ہے بارہ رویل اول کا دن اور اس دن کو بہت اچھے سے منایا جاتا ہے ہمارے گھر پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہر سال ہم لوگ ورگرز میں کھانا ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو آج اسی کی تیاری ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں اچھا یہ دیکھیں چاول جو ہے ماما نے پتیلے کے اندر ڈال دی ہے اور یہ تقریباً فور کیجیز کے قریب ہوں گے جب ہم لوگ ایسی کوئی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ بول دو کہ نئی نئی چاول کم ہے ہاں بلکل آئی شکو میں نے کہا آپ کے سامنے میں نے کہا چلے یہ کہ کب ڈالتی ہوں لیکن اس میں بہت زیارہ ٹائم لگ رہا تھا میں نے کہا نہیں جی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اور یہاں پہ دیکھیں چکن کو جو ہے ماما نے اچھے طریقے سے سوک کر لیا تھا تاکہ اس کے اندر کوئی بلڈ وغیرہ نہ رہے اور وینگر بھی ڈالا تھا سمیل کے لیے اچھا ابھی جو ہے یہ سارا پانی ڈرین ہو چکا ہے اور جلدی سے پیازوں کو جو ہے چاپ کرتے ہیں پلاو کے لیے کیونکہ ہم آج بنائیں گے چکن پلاو ساتھ میں حلوہ بھی بنائیں گی ماما اور پوریاں پوریاں جو ہے ہم لوگ پہلی بار بنا رہے ہیں تو ماما نے بولے کہ چلو حلوے کے ساتھ جو ہے سرف کر لیں گے مزدوروں کو جو ہے اچھا لگے گا اور بچارے بہت زیادہ محنت کر رہے ہوتا ہیں یہاں پہ پاس میں جو ہے مسجد بن رہی ہے تو ماما کا تو دل کرتا ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ ان کے لیے لازمی بجوایا کریں جوس وغیرہ اور باعث سے چیزیں جو ہے بجوا دیتے ہیں لیکن ماما کو ہوتا ہے کہ نہیں میں اپنے ہاتھوں سے بنا کے ان کو کھلایا کروں کیونکہ اس کا بہت زیادہ سواب ہوتا ہے اچھا اوئل جو ہے ہمارا ایڈ ہو چکا ہے بہت ہی بڑے سائز کے فتیلے میں اور پھر اس کے بعد انیونز جو ہے ایڈ ہو گئے ہیں جیسے یہ لائی براؤن ہو جائیں گے تو پھر اس کا کام ہم لوگ کمپلیٹ کریں گے اور آج جو ہے ہم لوگ نے سپریٹلی اس کے لیے وہ سٹوو نہیں نکالا کیونکہ ماما نے بولا کہ چلو اسی سے ہی کام چلا لیں گے کیونکہ وہ دوسرا سٹوو ہے تو چھوٹا لیکن اس سے پتیلے بہت زیادہ کالے ہو جاتے ہیں تو دھونے میں کافی پرابلم رہتی ہے اچھا یہ دیکھیں جنجر اور گارلک پیسٹ کو بھی ماما نے جو ہے مشین میں ہی گھوٹ لیا ہمان دستہ کوئی نہیں اس کی آسات میں ٹومیٹو جوز بھی ہمارا تیار ہے جوز نہیں ٹومیٹو پیسٹ ہے اور میں انرجی اپنا زائع نہیں کر رہی ہوں میں نے کہا باقی اور بھی کام رہتے ہیں ابھی دوڑا سا رہتا ہے پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست یہ دیکھیں پوٹیٹوز جو ہے نکالی ہیں اس کو اچھے طریقے سے پیل کر لیا اور ابھی جو ہے کٹ کر رہی ہے ماما اور یہ کام بھی جو ہے ہمارا ہو رہا ہے الحمدللہ سے کیونکہ ہیوچ کانٹیٹی میں آپ کو پتا ہے کہ چیزیں جلدی نہیں بنتی کافی زارا ٹائم ہوتا ہے ان سائی چیزوں کے لیے تو ماما نے گرم مسالہ بھی نکال لیا تھا اور یہ دیکھیں جنجر اور گارلک پیسٹ ہمارا ایڈ ہو چکا ہے پیازوں میں اور اس کو ہم لوگ اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے پھر اس کے بعد جو ہے چکن ہماری ایڈ ہو جائے گی چکن جو ہے دیکھیں ماما نے بہت اچھے طریقے سے دھویا تھا واش کیا تھا لیکن پھر بھی آپ کو بلڈ اس کے اندر دکھائی دے رہا ہوگا بیلکل اتنا زیارت ہو دو کہ آپ لوگ جو ہم مجھے بتاتی ہیں نا کی مطلب اس طرح کر لے اس طرح کر لے سارا کچھ میں عزمات چکی ہوں لیکن پھر بھی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اچھا اس کے بعد ہم لوگ گرم مسالے کو گرائنڈ کرتے ہیں اور یہ ہم لوگ نے گلوبل ویلیج سے لیا تھا ایک سال پورا ہونے کو ہے ابھی تک گرائنڈ نہیں کیا ماما نے بولا بس اس کا نہ آج کئی دن فکس تھا ہاں میں نے کہا چلو آج کرتی ہوں کل کرتی ہوں میرے پاس گرم مسالہ تھا ہی نہیں میں نے کہا چلو اسی کوئی گرائنڈ کر لیں گے اور یہ یمن کا ہے گرم مسالہ اس میں بہت ہی اچھا فلیور ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے ہلی کتنی بڑی بڑی پیسز بھی پڑے تھے میں نے کہا ایسا نہ میرے گرائنڈر خراب ہونا ہو جائے تو وہ میں نے سیپریٹ کر کے اس کو ہم اندسنے میں کوٹ لیا پھر میں نے اس میں کوٹا دے کے آپ کے سامنے کتنا اچھا گرائنڈ ہوگا یہ پورا میں نے ڈال دیا اچھا تو ٹوماتروں کا پیسٹر ہے ہمارا ایڈ ہو چکا اس کے اندر اور پھر گھڑے گرم مسالے ایڈ ہو جائیں گے میں جو ہوں سٹور روم سے گھڑے گرم مسالے لے کر آنے والی تھی پھر مجھے تھا کہ نہیں ماما تو کم یوز نہیں کریں گی زیادہ یوز کریں گی تو پھر اس لیے میں نے پورا پیکٹی اٹھا لیا ہاں میں نے کہا لے کر آ جاؤ اس میں کوئی ایک انچ کا ٹکڑا نہیں چاہیے اس میں دو دو تین تین چار چار انچ کا ٹکڑے چاہیے ماما آپ کو کیسے پتہ چل جاتے کونٹیٹیز کے بارے میں سالن مسالہ بھی بھر بھر کے ڈال رہی ہیں کشمیری لارمش پاورڈر بھی پتہ نہیں پس مجھے ویسے ہی آ گیا میرے دماغ میں فکس ہو گیا نہیں پتہ بس چیمپئن ہے ماما دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سالٹ بھی اندازن ڈال رہی ہیں ہاں اتنا زیادہ ڈال لی اور پھر میرے ویورز کہیں گے اتنا زیادہ آپ کی ماما سالٹ ڈالتی اور بیٹی ڈالتی ہی نہیں ہے اچھا تو کشمیری لارمش پاورڈر ہمارا ایڈ ہو گیا ساتھ میں ٹرمرک پاورڈر کاریانڈر پاورڈر سالن مسالہ پاورڈر تین ٹیبل سپون بھر بھر کے رچری فلیکس اور ساتھ میں لونگے اور پھر جو ہے ہم لوگ شامل کر دیں گے چکن پاورڈر چکن پاورڈر کے مجھے بہت زیادہ کومنٹس آتے ہیں کہ آپ لوگ نے کہاں سے پرچیس کیا تو ہم لوگ جو ہے لیتے ہیں پاکستانی شاپ سے اور ایون پاکستان سے بھی منگواتے ہیں ہاں یہ پیکٹ تو پاکستان کا ہے ویسے میں یہاں سے بھی لیتی ہوں اس کو ہم لوگ کور کر لیں گے تاکہ چکن ہماری گل جائے ابھی اس ٹیج پر ہم لوگ نے آلو کو ایڈ نہیں کیا کیونکہ پھر اس کا حلوہ بن جائے گا اچھا تو مٹن کا بھی پلاو جو ہے ہم لوگ بنا سکتے تھے لیکن پھر اس کا کام بہت زیادہ لیندھی ہو جاتا ہے پہلے تو آپ کو جو ہے گوشت کو گلانا ہوتا ہے پھر بہت زیادہ کام ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں چکن ہی بیسٹ لگا ہاں بلکل کیونکہ الحمدللہ سارے چیزیں تو پڑے تھے مٹن بھی پڑا تھا وی فی پڑا تھا لیکن آپ کو پتا ہے پھر یہاں کا مزدور ہے نا وہ بیچاری چلے جاتے ہیں پانچ وجہ تک مجھے بس اتنا ہوتا ہے نا کہ بس جلدی سے ریڈی کر کے تو ان کو میں وجوا دوں کھانا یہاں پہ دیکھیں آلو جو ہے ہمارے ایڈ ہو چکے ہیں جیسی چکن ہمارا گل گیا تھا پھر اس کے بعد ہم لوگ دھیر سارا پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ آلو جو ہے ہماری گل جائے اور الحمدللہ سے جب ہی ایسا کچھ ہم لوگ بناتے ہیں نا ورکرز میں کھانا ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے تو اس دن ہمارے کام ہم بہت ہی جلدی جلدی اور فٹا فٹ سے ہو جاتے ہیں بلکل ہم لوگ جو ہے وہ تھکے میں ہی نہیں ہوتے ہاں بلکل اللہ پاک نا ہمیں طاقت دے دیتے سچ میں اتنا جلدی بن گئے تھا عائشہ حیران ہو گئی ماما اتنا جلدی بن گئے میں نے کہا ہاں جی اور یہ دیکھ سکتے آپ کے سامنے ابھی چاول میں دھو رہی ہوں تو دو پتیلوں میں میں نے نا وہ ڈال دیا پتیل ہے تو نا یہ وہ کیا ہے وہ انسٹن پوٹ کا جو ہے وہ پوٹ ہے سٹینلس ٹیل والا تو ماما کے سامنے جو بھی کچھ دکھائی دیتا ہے تو وہ یوز کر لیتی ہیں اچھا تو ابھی جو ہے گرین چلیز ایڈ کر رہے ہیں گرین چلیز کم یوز کر رہی ہیں کیونکہ رہ چلی فلیکس بھی ڈال لے تھے زیادہ سپائسی نہیں بنانا اور پھر اس کے بعد یہ سوک کیے وچاول ہمارے ایک ایک کر کے ایڈ ہو جائیں گے ہاں اور پانی ڈال کے تو پھر میں نے وکڑ لیے چڑھا دی اور عائشہ مجھے کہہ رہی تھی ماما اتنا زیادہ پانی ڈال رہی ایسا نہ ہو یہ حلوہ بن جائے گا میں نے کہا کہا بھی حلوہ بنے ہے کیا ماما کو اندازہ کا پتہ ہوتا ہے سوال پر غیرہ انہوں نے ایجسٹ کر لیا اور بس پھر اس کو ہم لوگ ہائی فلیم پر شروع میں پکائیں گے بعد میں جیسے اس کے اندر وہ بال آ جائے گا تو فلیم کو ہم لوگ ڈائریکلی لو کر دیں گے اچھا تو نیکسٹ کام ہم لوگ شروع کرتے ہیں ہم لوگ بنائیں گے حلوہ تو حلوہ جو ہے آج ماما نے بنانا تھا انسٹنٹ پوٹ میں لیکن آپ کو اند میں بتاؤں گی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا یہ دیکھیں حلوے کے لیے سارا سمان جو ہے میں لے کر آگئی تھی سٹور روم سے یہ ہمارے پاس سو جی ہے سو جی تقریباً ایک کل جی کے برابر سو جی کو پھر آپ نے اچھے طریقے سے واش کر لینا اور اس کا اپنا طریقہ ہوتا ہے جب بھی ماما سو جی وغیرہ واش کرتی ہیں تو مجھے سمجھا رہی ہوتی ہیں لیکن ابھی تک ماما مجھے واش کرنے کا طریقہ نہیں آیا کبھی بنایا نہیں نا تم نے میں نے کہا جب سو جی ڈال لیتے ہیں نا پانی تو اس کو دو منٹ کے لیے رہنے دو پھر اس کے بعد جب پانی اوپر آ جاتے ہیں تو تب اس کا پانی ڈرین کرنا ہے ہم تو یہ ہے وہ طریقہ یہ دیکھیں جارز میں نے فیل کر دی ہے کیونکہ آج تو ماما چینی بھر بھر کے یوز کریں گی حلوے میں کیونکہ ہے ہیوز کونٹیٹی اچھا تو انسٹنٹ پورٹ نکال لیا جو کہ فیل آئیڈیا تھا بلکل ہمیں بلکل سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ کون سا موڈ لگائیں لیکن خیر اس سے پہلے بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھے کہ ہاں ہو جائے گا ہمارا کام ویسے بھی اس میں سارا کچھ بن جاتا ہے بریانی بھی بن جاتی ہے سوپ، سٹیم، ویجٹیبلز سارا کچھ اچھا تو گھیر ہمارا ایڈ ہو گیا تقریباً دو کپ کے قریب اچھا تو تین کپ کے قریب چینی ہماری ایڈ ہو گئی اور انسٹنٹ پورٹ میں ہم لوگ اس لئے بنا رہے ہیں کیونکہ وہ پتیلہ جس میں پلاو ہم بنا رہے ہیں تو وہ اتنے بڑے سائز کا ہے تو اس نے پورے چھولے کو بلوک کر دیا ہاں جگہ ہی نہیں تھا اس لئے میں نے مجبوراً یہ نکال دیا لیکن مجھے کیا پتا تھا یہ بھی مجھے دوکہ دے دے گا ہاں تو یہ آئیڈیا ہمارا فیل ہو گیا ماما نے بولے کہ جلدی سے پکنک والا سٹوپ لے کر آجا اسی بھی بنا لیں گے ہم لوگ اچھا یہ دیکھیں درائی فیوٹس کو ماما جو ہے ہواں دستے میں جو ہے اچھی طریقے سے کوٹ رہی ہیں اور اس میں والنٹس لیں ہیں ساتھ میں آمن کاجو اور کشمش بھی الگ سے رکھا ہوئے ساتھ میں جو ہے گرین کارڈمومز بھی ہیں کیونکہ یہ سارا کچھ تو ویسے جب بابا کے لئے ماما حلوہ بناتی ہیں تو یوز نہیں کرتی کیونکہ بابا کو حلوے میں کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے حلوے کے اچھا تو سوڑی کے اندر ہمارا دودھ ایڈ ہو چکا ہے تو اس کو ہم لوگ ایک منٹ کے لئے سوک کریں گے اور پھر زردے کا فود کلر جس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ یلو گیا تھا اور اس کو ہم لوگ ٹرانسفر کر دیں گے بول میں کیونکہ ماما کو تھا کہ یہ پتیلہ جو ہے آج میرے کام آئے گا ہاں میں نے کہا تھوڑا سا یہ موٹا پتیلہ ہے یہ بھی میرے جاہیز کا ہے جو بڑے پتیلے میں جو چاول بنا رہی ہیں وہ بھی میرے جاہیز کا ہے دیکھ لیں میں اپنے جاہیز کی برطن بھی یہاں پہ لے کر آئی ہوں اچھا تو یہ جو انسٹنٹ پوٹ میں سارا کچھ بنایا تھا تو یہ ہمارا ٹرانسفر ہو جائے گا اس پتیلے میں اور پھر ہم لوگ گرچینی کو کیرمیلائز کریں گے اچھا تو سارا کچھ ہلوے کے لیے نکال کے رکھ دیا بابا ویسے بھی گھر پہ تھے تو شکر ہم لوگ ادا کر رہے تھے جب بھی بابا ہوتا ہے تو ماما میک شور کرتی ہے کہ اسی دن میں ہلوہ بناؤں کیونکہ بہت زیادہ مہنت لگتی ہے پلاو فائنلی اس ٹیچ پہ آ گیا ہے کہ ماما لو آنچ کر سکتی ہے ہاں تو میں نے لو آنچ کر لیا میں نے کہا چلو وہاں پہ میں ہلوہ تیار کرتی ہوں میں نے کہا ہاں اللہ آئیشہ ایسے میں نے چھی ہماری میں نے کہا میرا جو وہ ہے نہ چینی ہے نہ جل گئی لیکن نہیں چلی ماما بس ایسی ڈڑاتی رہتی ہے خیر تو چینی کو کمپلیٹلی تو کیرمیلائز نہیں کیا اس بار تو جیسی وہ تھوڑا سا ہو گیا تھا تو پھر اس کے اندر گرین الائچی ماما نے ایڈ کر لی ہاں اور ساتھ میں جو یہ ہمارے پاس جو پورا جو میکسچر ہے نا یہ بھی میں نے ڈال دیا دودھ کی کونٹیٹی آپ لوگ چیک کر سکتے کتنا زیادہ تھا نا اور یہاں پہ دیکھ سکتے جو ہمارا جو وہ ہے نا سپون کوکنگ سپون وہ بہت بیکار والا میں نے نکالا تھا پتہ نہیں یہ کیوں ہم ہے نا ماما آپ کو وڈن سپون لینا چاہیے تھا لیکن نہیں بھی ہاں بس میں بس غلط ہو گئی نا پتیلے آپ لوگ کے سامنے آئیشہ کے ریماما آپ نے اس کے اوپر بوم رکھ دیا بوم تو نہیں ہے ہواں دست ہے ہیوی قسم کا ماما بہت ہیوی تھا سچ میں یہ اگر پھٹ جاتا بوم بوم آواز آتی ہے آپ آگل ہو گئی ہے کہاں بوم آواز آتی ہے یہ کوئی پریشر کو کر ہے کیا اچھا یہ دیکھیں حلوہ جو ہے مکس مکس کر کر اسٹیج پہ آ گیا کہ فائنلی فلیم کو ٹرن آف کر سکتے ہیں اس کے اوپر ڈرائی فروٹس ڈال دی ہے اور پلاو کو چیک کریں پلاو کا کام بھی ڈن ڈن ہو چکا ہاں بالکل ایشہ نے ہیوی قسم کا ناشتہ کیا ہی نہیں تھا مطلب کچھ کپکیک وغیرہ کھائی تھی تو اس وقت اس کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی کہے رہے آلو آلو میں نے کہا پونج پتہ ہے کہ تمہیں بھوک لگ رہی آج کل تو بس مشینوں کا کام ہے بس آن کرو اور یہ بچارے کام کریں گے ہاں نا اچھی بات ہے نا مطلب ایک سٹیج پہ انسان آ جاتے ہیں کہ مشین کا ہیلپ لے لیتے ہیں اور ابھی وہ زمانہ بھی آگے نا ہر ایک چیز کے لیے مشین اچھا تو آٹا جو ہے ہم لوگ گوند رہے ہیں اس کے لیے پوریوں کے لیے تو ماما نے اس کے اندر گھیر ڈالا ساتھ میں آل پرپس فلار اور سالٹ اور اس بار جو ہم لوگ لے کر آئے نا میدہ مارکٹ سے تو بہت ہی زیادہ بیکار قسم کا ہے پتہ نہیں یہ کون سوال میدہ لے کر آئے تھی ہم موما نیو براند ہم لوگ نے ٹرائی کیا کہ چلو اس براند کا بھی ٹرائی کر لیتا ہے لیکن ہم سے غلطی ہو گئے اینیویز یہ دیکھیں پلاؤ جو ہے ہمارے بن کے تیار ہے تو ماما نے بولے کہ جلدی سے اس کو اٹھا کے نیچے رکھو میں نے جب اٹھانے کی کوشش کی ماما کے ساتھ مل کے تو مجھ سے تو بلکل بھی پتیلا نہیں اٹھایا جا رہا تھا ہاں بلکل اٹھائی نہیں سکتی میں نے کہا اور ڈائیٹ کرو طاقت تو ہے ہی نہیں ڈائیٹ کی وجہ سے نہیں ہے میں اتنی سٹرانگ نہیں ہوں طاقت نہیں ہے نا تمہارا پروٹین نہیں ہے جس میں کیا کیا ہے فیٹ نہیں ہے سب کچھ ریموف کیا اچھا تو یہاں پر چیک کریں چھوٹے چھوٹے پیڑے بن کے تیار ہے اور ابھی ماما ایک ایک کر کے بیلنگ کی شروع میں انہوں نے صرف دو کی ہے میں نے باہم کو بولا ماما یہ کام آپ مجھے دے دیں اور میں آرام سے کر لوں گی کیونکہ مجھے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے ہاں بہت خوشی ملتی ہے کہاں میں نے کہا چھوڑا اس کو پھر میں نے کہا نہیں میں خود ہی کر لوں گی بس پھر میں نے کیا اس نے کیا ہم دونوں نے ملگی کیا اور یہ بس آپ کے سامنے سچ میں پوریاں تو کل بلکل فرائی ہو ہی نہیں رہتے کلر ہی نہیں آ رہا تھا میں نے کہا کیا کروں اب اس کا آج سے کہہ رہی ماما جہاں سے ہم پوریاں لیتی ان پر بھی تو کلر نہیں ہوتا کوئی بات نہیں یہ چھوڑو رہنے دو ہم تو ایسی ٹھیک ہے بلکل تو یہ میرے خیال میں میدہ صحیح نہیں ہے نیکس ٹائم ہم لوگ نہیں لے کر آئیں گے ہاں بلکل صحیح نہیں دباکواستہ اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کڑائی بھی جو ہے یہ ڈیپ والی کڑائی اس میں پوریاں اچھی بنتی ہے پھولی پھولی بلکل آپ نے تو یہ بات سنی ہوگی کہ پہلی روٹی رہا صحیح نہیں بنتی اور پہلی پوری بھی صحیح نہیں بنتی ہاں بلکل سچ میں یہ بھی میں نے سننا تھا لیکن جب آئیشہ نے مجھے بتایا تو تب مجھے یقین آگیا کہ ہاں پہلے پراتا بھی صحیح نہیں بنتی وہ یہ پوریاں ہیں ہاں وہ تو مجھے پتا ہے لیکن میں اپنی یہ کیا میں نے بول دیا میں بچپن کی بات کر رہی تھی میں نے کہا بچپن میں بہت زیادہ میں نخریباز تھی پراتا جو ہے نا وہ فرسٹ والا پراتا میں نہیں کھاتی تھی میں نے کہا یہ صحیح نہیں بنتا جو سیکنڈ والا ہوتا تھا وہ میں کھاتی تھی اور پراتا ایسی کھاتی تھی جب چودے سے جیسے اتر جاتا تھا اس ٹائم میں کھا لیتی تھی اگر ایک سیکنڈ بھی دیر ہو گئی اترنے میں تو باس تو پھر میں نے وہ پراتا نہیں کھانا کینسل کر دیا ہوتا تھا اچھا یہ دیکھیں پوریا بن کے تیار ہے تو یہ ہم لوگ لکھ رہا گئے کچن سے ساتھ میں بڑا والا پتیلہ ارحم اور بابا دونوں ملکے لکھ رہا ہیں کیونکہ یہ ویڈیو میں تو کافی چھوٹا لگ رہا ہے لیکن اصل میں اتنے بڑے سائز کا تھا اور بابی شکر سے یہاں پہ سو رہا تھا آرام سے مزے سے تو بلکل اس نے ہمیں ڈسٹر بھی نہیں کیا اسے تو بلکل پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے کیا کیا ہمیں آج لیونگ روم میں خیال میں محرم کے لیے اور جب ہم نے ورکرز میں کھانا ڈسٹر بیوٹ کیا تھا نا تو ان دنوں آیان کا ریزلٹ آنے والا تھا تو اس لیے وہ بہت شدید قسم کی جو ہے محنت کر رہا تھا بولا تھا سارا کچھ میرے ہاتھ سے سو بھونا چاہیے تاکہ مزدور میرے لیے دعا کرسکے اور میں پاس ہو جاؤں ہاں پھر اچھی نمبروں سے بھی پاس ہوا تھا نا اچھا تو ارحمنا بولز کام جو ہے ہو رہے ہیں یہاں پہ تقریباً فور تھرٹی ہو رہے تھے ماما نے بولا کہ پانچ بجے سے پہلے مجھے سارا کام کمپلیٹ چاہیے ہاں بیچ میں ہم نے ریسٹ پی کیا تھا نا اور یہ دیکھ سکتے اچھے سے سارا کچھ فل ہو گیا الحمدللہ اتنا اچھا بن گیا تھا نا ٹیسٹ بھی کتنا اچھا تھا نا ممہ دیکھ کے چاولوں کا جو ہے ٹیسٹ الگ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں دیکھو اچھا ہاں یوز کانٹی بھی ممہ دیکھ مطلب ہاں پاکستان میں کوہارٹ میں الگ سے ہوتا ہے دیکھنا اس لیے میں کہہ رہی ہوں ماما نے بولا میری تو چھٹی ہوگی میں نے سارے کام کر لی ہے اب بس تھگ گئی ہوں ہاں میں نے کہا آپ لوگ کر لے بس یہاں پہ جو بچے ہیں بہت زیادہ تنگ کرتے رہتے ہیں ان لوگ کو بس گیم چاہیے سارا دن وہ کرتے رہتے ہیں میں نے کہا یہ سواب کامانے کا دن ہوتا ہے آپ لوگ انہیں اچھی طریقے سے بچڑ کے حصہ لینے ہیں بس یہ سارے کچھ الحمدللہ ہو رہے ہیں ہم اور ابھی دوسرا باسکٹ جو ہے یہ نکال لیا ہے اس کے اندر ہم لوگ یہ ناشتے کا سمان رکھ رہے ہیں ممہ اسے ناشتہ بولیں گے نا ہاں ناشتہ بولیں گے ساتھ میں چنی بھی بنا لیتی تو اچھا تھا نا ہاں ہے نا موجے ہی موجے ممہ ورکرز کی ہاں نا صبح ناشتہ تو نہیں تھا کہ موجے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے آپ نے ہاں میں تو ویسے شربت بھی بنانے والی تھی میں نے کہا چلو تھڑا پانی بھی رکھ دیں گے لیکن بس نہیں ہوا ہم نہیں ہوا اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں اوپر سے برطن بھی اتنے زیادہ جمع ہو جاتے ہیں خیر جب ہیوڈ کانٹری میں چیزیں بغیر بنانی ہونا تو اتنے زیادہ برطن جمع نہیں ہوتے جتنے کے دعوت میں ہوتے ہیں ہاں بیلکل اس میں کیوں بڑے بڑے پتیلے ہوتے ہیں بڑے پتیلہ ہو جاتے ہیں بس اس کو دھوکی اچھے ساف ہو جاتے ہیں اچھا تو گاری کی ڈگی میں سارا کچھ فٹ آ گیا ہے اور ابھی ہم لوگ چلتے ہیں جہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے ابھی تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہی پہ ہوتی ہے میشہ کنسٹرکشن تو اس لیے آرام سے ہم لوگ جا رہے ہیں مرنہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جگہ ہم لوگ ڈھونڈتے رہتے تھے تقریباً آدھا گھنٹہ تو لگی جاتا تھا ہاں وہ شروع شروع میں جب ہم نیو تھے نا یہاں پہ اس لیے ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا ہم ایک ایک پارسل جو ہے ورکر میں ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے ایک ایک مزدور پوچھ رہا تھا نا کہ ہلوہ اور بریانی میں نے کہا ہاں دونوں چیزیں ہیں مجھے پتہ ہیں ان لوگوں کے ٹیسٹ کے بارے میں کہ ان لوگوں کو کیسے کھانا پسند ہے اور بس اللہ پاک قبول کریں ہمارا جو صدقہ ہے تو یہ تھا میرا آج کا ولوگ اگر آپ کچھ لگو تو ہم یہ بیڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائی گا کہ آپ سب کو میرا آج کا ولوگ کیسے لگا ٹل لینڈ ٹھیک ہیر اور اللہ حافظ